ہم لوگ ابھی سٹوڈنٹ ہیں پڑھائی کرتے ہیں کوچنگ میں ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کلاس میں رہتے ہیں اس پر ٹیچر آتے ہیں تو ہمیں انہیں کھڑا ہو کے گوڈ مورننگ بولنا پڑتا ہے تو یہ کیا ان کے لئے کھڑا ہونا ہوتا ہے اجت کے لئے تو اس کے بارے مطلب کیا ہے کہ کھڑا ہو سکتے ہیں یا نہیں جی شیخ خرشت تھوڑا ایک بار آپ ریپیٹ کریں گے سوال بھائی کا یہ ہے شیخ کہ یہ کوچنگ کلاس میں جاتے ہیں ابھی سٹوڈنٹ ہیں کوچنگ لیتے ہیں تو وہاں پر کلاس میں جب یہ ہوتے ہیں اور جب ٹیچر آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لئے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں گوڈ مورننگ ٹیچر کو کہتے ہیں تو اس طرح سے کھڑے ہو کر کے ان کو گوڈ مورننگ کہنا ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہونا تو یہ کیسا ہے بھائی دیکھئے کھڑا ہونا کسی کے لئے کھڑا ہونا اس کو علماء نے تمام حدیثوں کو جمع کر کے کھڑے ہونے سے متعلق جو حدیثیں ہیں چاہے وہ جواز کی یا عدمی جواز کی تمام حدیثوں کو جمع کر کے کھڑا ہونے کی تین شکلیں ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ آپ کسی کے استقبال کے لئے کھڑے ہوں اب جب آپ نے استقبال کر لیا اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں دوسری شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کو سلام کرنے جیسے کوئی داخل ہوا آپ بڑھ کر کے اس کو سلام کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں جائز ہے تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نہ تو استقبال اس کا مقصد ہے نہ تو سلام کرنا نہ تو کوئی اور مقصد بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ آئے گا بیٹھ جائے گا اور آپ کھڑے رہیں گے جیسے جب مجلس میں کوئی بڑا آدمی آ گیا اب وہ آ کے بیٹھ جائے گا باقی آپ بگل میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ بھی ہیں کھڑے ہیں وہ بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے آپ اس کی تازیب میں کھڑے ہوئے ہیں یہ منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے اس میں اسی کی ممانیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے کھڑے مت ہو وہ کیسے کھڑے ہوتے تھے بادشاہ بیٹھا ہے درباری کھڑے ہوئے ہیں یہ منع ہے یہ حرام ہے اگر آپ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ بیٹھ جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے اور اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کرام سے تمہارے سردار جو ہیں تمہارے قبیلے کے جو سردار ہیں وہ آئے ہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو تو اگر صرف استقبال کے لئے کوئی کھڑا ہو رہا ہے پھر بیٹھ جا رہا ہے تو یہ جائز ہے البتہ علماء نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جب آئیں تو صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں جو بھی ہے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھا رہے لیکن اگر استقبال کے لئے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے جواز کی شکل موجود ہے جیسا کہ میں نے ابھی حدیث سے ذکر کیا تو اگر ٹیچر آ رہا ہے کلاس میں اور کھڑے ہو کر کے طلبہ استقبال کر رہے پھر بیٹھ جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرام والی چیز نہیں ہے یہ جائز ہے شکل اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی گزر رہا ہے جیسے عام طور سے ایک جگہ ایسا ہوتا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا شخص جیسے گزر رہا ہے تو اس کے گزرنے کے لئے حالانکہ دین و رات میں اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر سے اترا اور ان کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس کے گزرنے تک پھر وہ جب چلا گیا تب بیٹھے نہیں دیکھئے شیخ یہ استقبال نہیں ہے یہ استقبال نہیں ہے اگر اس کو جائز کہیں تو اس سے بہت سارے دوسرے دروازے کھلیں گے وہ تعظیم جو کی مخلوق کیلئے جائز نہیں ہے اس کے دروازے کھلیں گے تو کھڑے ہونے کا اگر مقصد استقبال ہے سلام کرنا ہے تو ہی جائز ہے اگر کوئی گزر رہا ہے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کے جواز کی کوئی شکل واللہ عالم نہیں ملتی ہے شریعت میں آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے